بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ سترہ سو چھالیس میں ہندوستان میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے ایک تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو پندت نے ایک اعلان کیا کہ ہندو سچا مذہب ہے اور اسلام چھوٹا مذہب ہے اس نے یہ دلیل پیش کی کہ ہمارا فلا مندر جو دو ہزار سال سے بنا ہوا ہے آج تک بلکل صحیح سالم ہے اس کی دیواریں کھڑکیاں دروازے غر سب کچھ ویسے کا ویسا ہی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جبکہ مسلمانوں کی مساجید ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ و روغن دور و دیوار دروازے کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا مذہب ہے مسلمانوں کی اکثریت اس پروپیگنڈا کا جواب دینے میں ناکام رہی اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ششوپنج میں مبتلا ہو گئے کہ اس پروپیگنڈا کا روکتام کیسے کیا جائے ایسے میں شاہ عبدالعزیز دہلوی آگے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس ہندو پندت کا جواب میں دوں گا پندت نے پوچھا کہ کیا جواب ہے تو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے کہا کہ ایسے نہیں اسی مندر کے دروازے پر جا کر جواب دوں گا ایک دن مقرر کیا گیا مقررہ وقت پر سب ہندو اور مسلمان جمع ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کیا جواب دیتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا آپ رحمت اللہ علیہ آیت پٹھتے جاتے اور مندر کے دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اپنے دین کی حکانیت کی کرامت ظاہر کر دی اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں دروازے ٹوٹنے لگے مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پندت پوراً آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا بس کریں بہت ہو گیا میں مان گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں یہ کیسے ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا تھا پھر اس مندر کی کیا مجال ہے کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا اے پندت سن کہ یہ تو مسلمانوں کی مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے پندت نے جب یہ سنا تو فوراً دارہ اسلام میں داخل ہو گیا اور وہاں موجود سارے ہندو بھی مسلمان ہو گئے سبحان اللہ